سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اورگینٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل چاہتا ہے کہ آج یہاں پچیس لاکھ مدرسوں میں سٹوڈنٹ پڑتے ہیں غریب ترین گھرانوں کے کسی نے پوچھا ہے کہ کیوں نہیں ہاں مدرسوں سے کوئی جنرل نکلتا جج نکلتا ڈاکٹر نکلتا انجنئر نکلتا کیوں نہیں نکلتے وہ بچاروں کو کیونکہ وہ غریب گھرانوں کے بچے ہیں آٹھ لاکھ صرف انگلیش میڈیم سکولوں میں بچے ہیں سارا کچھ انگلیش میڈیم کے لیے ہیں نوکریاں سی ایس پی ساری جوپ تو یہ جو پچیس لاکھ بچے ہیں کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ تو ہم نے جو حکانیاں سے کانٹرٹ کیا ہے ان کی پوری چین ہے ان کی چین سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے کہ ہم ان کو مین سٹیم کریں گے مدرسوں کے بچوں کو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کو اپنا بچہ سمجھائے مدرسوں کے یہ کوئی اچھوت نہیں ہے یہ ہمارے بچے ہیں تو مجھے اتنا شرم آتی ہے کہ کس طرح کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں پہلی دفعہ گورنمنٹ ان بچوں کو ان کو اوپر لانے کے لیے معاشرے میں بچارے ہیں ان کو بھی اچھے چھے نوکریاں ملیں اور سارے یہ کوئی کس قسم کی یہ ذہن ہے کہ پیچھے پڑ گئے کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیسہ یہ میں اب بتا رہا ہوں ایک ہزار عرب روپیہ نو ہزار عرب روپیہ نو ٹریلین روپیہ شباز شریف نے نو سالوں میں خرچ کیا ہے کتنے اس نے پیسے خرچ کی ہیں غریب گرانوں میں یہ جو بچے بچارے مدرسوں میں ہوتے ہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ان کو اوپر لانے کے لیے نو سال سے پاور میں ہے تو اسے پہلے بیس سال سے یہ اوورال پاور میں ہے وہ پیپلز پارٹی بھی پاور میں ہے کتنی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ہمارے غریب مدرسوں کے بچوں کو مین سٹیم کرنے کے لیے اوپر لانے کے لیے ان کو بھی موقع ملے پاکستان میں ان کا بھی پاکستان ہے خان صاحب یہ بتائیے گا اسی پہ آپ سے ایشو نہیں ہے آپ کے وہ جو میڈیا آنر ہیں وہ پیسے لے کے جو ایک مجرم کی حمایت کر رہے ہیں اس سے ایشو ہے اچھا سیر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو نیب ہے وہ کس دیکھے سے پنجاب کے باست دیروٹیرز کے اوپر ہارڈ آنی ہے لیکن دوسری طرف کے پی کے میں جو آپ نے ساب کمیشن بنایا ہے اس کے جو ہیڈ لگائے گئے وہ ایک صوبائی وزیر کے بھائی تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ کی کام کر سکیں گے سیر پہلے میں چیز یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں صرف پختون خواہے تھا جس نے ایک کوشش کی انڈیپینڈنٹ اتصاب کی جو اتصاب کمیشن بنانے کی ہمارے پختون خواہ میں نیب کام کر رہا ہے یہ نہیں کہ پختون خواہ میں نیب نہیں ہے ایڈیشنلی ہم نے اتصاب بھی لے کے آئے تھے اور اتصاب کے اندر ہمیں پرابلمز ہوئے کیونکہ ہم نے بڑی ایک لمبی کوشش کی تھی کہ اس کو علیدہ کرنے کی گورنمنٹ سے اور پرابلم ہماری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا اتصاب کمیشن کے لوگ اور ڈی جی اتصاب کے بیچ میں آیا تو اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اتصاب کا ہیڈ چوز کریں یعنی ڈی جی اتصاب آپ چوز کریں ہم نے ان کو کہہ دیا تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ آپ کے پاس تنجاب کی جو بیروفریسی ہی ہے اس کے حوالے سے کافی شواہد موجود ہیں داکومنٹ بھی ہیں کیا آپ یہ داکومنٹڈ ایویڈنس نیپ کو جمع کرائیں گے جی ہم نے یہ ساری ڈاکومنٹس آپ دیکھ لیں یہ ہم نے گیدر کی ہوئی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں گیا اس میں آپ کو ان کی چیزیں بھی بتا سکتے ہیں آج سیما کا بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کے اندر یعنی جس طرح کا اس کو کتنے پلوٹس کترے عربوں کی پلوٹس ملے ہوئے ہیں یہ بھی ڈاکومنٹس ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہے جو کہ ایسی سی پی چائنہ نے انویسٹگیشن کیا ملتان میٹرو پہ وہ ہمارے پاس پوری ہے یہ سارا بینک اکاؤنٹس ہیں سب کچھ ہے یہ سارا ہم نیپ کے پاس لے کے جا رہے ہیں میں چیف جسٹس سے تو ابھی کہہ دیا ہے کہ فیصل سبحان جو کے اصل آدمی ہے جس نے بتایا ہے کہ شریف خاندان کا وہ فرنٹ مین ہے جن کی آفشور کمپنیز ہیں جو یہ سارے میٹروز کے پیچھے وہ ہیں وہ غائب ہوا ہوا ہے تو میں چیف جسٹس کو کہوں گا کہ آپ دیکھیں یہ ملک ادھر آکے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ جو مافیا ہے کرپشن کا جس میں بڑے بڑے بھائی گارڈ فادر اور چھوٹے دون یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی کوشش صرف یہ ہے ان کی ایک کوشش ہے ان کا چوری کا پیسہ بچ جائے اس کے لیے پاکستان جائے بہار میں نیب جائے بہار میں سپریم کورٹ تباہ ہو جائے پاکستانی فوج کو ٹیک کرو بس ہماری چوری بچ جائے اس کے ان کے خلاف سارا پاکستان آج کھڑا ہو گیا میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ ڈیٹ دوں گا میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پبلک نکالوں گا یہ بھول جائیں گے جتنے انہوں نے وہ کیوں نکالا والے ٹور کیا نا یہ ساروں کو کٹھا بھی کر دیں تو ایک ہی جلسہ ان سب سے زیادہ ہوگا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ یہ دوکومنٹس جو سامنے آئے ہیں یہ ابھی اس کی تفسیرات اگر آیاتن کی کون کون سے دوکومنٹس ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ اٹیسٹیڈ ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا جس طرح نے پبلک کی بات کی ہے یہ ایک لانکہ کی کیا یہ اٹیسٹیڈ ہے دوسرا جو آپ پبلک کی بات کر رہے ہیں آپ تو پبلک گیدر کرنے والا تو مسئلہ نہیں رہا اب تو یہ ہے کہ تاج پینانے والی بات ہے آگے آپ بھی جلسے ہوں گے کیا اس میں بھی آپ کو کوئی سونے کے تاج پینائے جائیں گے اور مولانا فضل روان کے منسٹرز کی اربو روپے کی کرپشن تو کوئی چیزیں آپ سامنے نہیں لیا یہ کرپشن کا مافیا ہے یہ سارے ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں یہ جب ہو مجھے مزہ عجیب لگتا ہے جب کسی پولٹیشن کے اوپر ہاتھ ڈالو جمہوری خطرے میں آگے جی جب یہ بیروکریٹس کا پڑھا ہو تو جناب وہ بیروکریسی خطرے میں آگئی بھئی آپ کو ڈر کیا ہے میری طرح کا آدمی میں ایک سال انہوں نے میری تلاشی لیا ہے وہ موٹو گینگ ہر روز بار نکل کے کہتی دی یہ پکڑا گیا وہ پکڑا گیا میں تو نہیں بھاگا میں نے تو بھی تلاشی دیئے ان کو ڈر کے سیز کے وہ چھوٹے بھائی جان نیپ کو پر برس پڑے ہیں بڑے بھائی جان سپریم کورٹ کو پر برسے ہوئے ہیں ڈینکیو جی بڑے بھائی جان سپریم کورٹ